تیلک نگر انڈیسیز 1933 میں اس کمپنی کی ہوئی تھی شروعات اور دیش کی سب سے بڑی پریمیم برینڈی بنانے والی یہ کمپنی ہے دس راجیوں میں سترہ سے زیادہ منفیکشنگ یونٹ سے کمپنی کی اور پروڈکس پندرہ سے زیادہ برینڈز کمپنی کے پاس ہے زیادہ بزنس کمپنی کا ہے دکشن بھارت میں چھانسی پرسنٹ حصہ وہیں سے آتا ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں کمپنی کے چیئرمن اور منجنگ ڈائیکٹر امید دہانوکر صاحب ہمارے ساتھ کارکر میں ہو رہے ہیں شامل سر نے الیکٹریکل انجنیرنگ میں گریڈیشن کیا ہے اور ساتھی سٹین فورڈ یونیورسٹی یو ایسے سے انجنیرنگ منجمنٹ میں ماسٹرز کے ڈگری بھی حاصل کی ہے کل آئے تھے بازار بند ہونے کے بعد نتیجے اور نتیجے بہت شاندار ہیں آئے بھلی تین پرسنٹ بڑھی ہو لیکن آپریشنلی اکتیس پرسنٹ کام کاجی منافع بڑھ کر آیا ہے مارجنز پر تگری بڑھت دکھئے ساڑھے بارہ پرسنٹ سے سولہ پرسنٹ بڑھا اچھال آتا دکھا ہے اور منافع پچھپن پرسنٹ بڑھ کر آیا آئیے انہی نتیجے پر بات چیت کرتے ہیں ایمی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمشکار دنیواد ہمیں سمیت دینے کے لیے شروعات آپ کے اپریٹنگ پرفومنس کے ساتھ ہی کرتا ہوں ابیٹا بہت جبردست دکھ رہا ہے ساتھی مارجنز جو سولہ پرسنٹ پر پہ پہنچے اس کی کیا خاص وجہ رہی سر تو انیل جی اس میں اپریٹنگ پروفٹ ہمارا بڑھا ہے کیونکہ جو raw materials ہے اس میں تھوڑی راہت ملی ہے cost of goods جو ہے اس میں تھوڑی کم گھٹا ہے اور پھر ہمارے premium products mix کے وجہ سے بھی مارجنز بڑے ہیں یہ مارجنز سولہ پرسنٹ پہ جو پہنچے ہیں سر کیا sustainable ہے اور improve ہو سکتا ہے اور پورے سال بھر کے لیے کیا امید رکھی جائے کیسے مارجنز رہیں گے تو انیل جی ایک میں یہاں clarification دینا پڑے گا جو سولہ پرسنٹ کا مارجن ہے اس میں ہماری ایک پرانی گورنمنٹ کی سبسیڈی تھی تو جو operating EBITDA میں آیا ہے اس میں لگ بک 5 CR 5 کروڑ ایک پرانی سبسیڈی کا پیمنٹ آیا ہے جدی ہم اس کو minus کرتے ہیں تو بھی مارجنز ساڑھے چودہ پرسنٹ ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مارجنز ساڑھے بارہ سے ساڑھے چودہ گئے ہیں 16% is a one off لیکن جو ابھی ساڑھے چودہ پرسنٹ EBITDA مارجن ہے یہ ہمارا quarter کا بھی base ہو گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے quarters میں یہ مارجن expansion ہوگا ضرور امیجی آپ کو compliment دینا چاہتا ہوں عام طور پر کوئی promoter آکے کہتا نہیں کہ میرے مارجنز جتنے دکھ رہے اس سے کم ہے explanation نہیں دیتے وہ assume کر لیتے کہ ہاں چلو کیونکہ نیویشکوں کو ماننا نہیں چاہیے کہ 16% base ہے کیونکہ اس میں ایک extraordinary income ہے تو 16% base ماننا نہیں چاہیے حالکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساڑھے چار اور چودہ پرسنٹ سے بھی مارجنز کا improvement ضرور ہوگا اس سال اوکے ونڈرفول تو ساڑھے چودہ پرسنٹ base مانے اور وہاں سے بھی سوزار کی گنجوش ہے اس بار revenue آپ کا flat رہا ہے تین پرسنٹ بڑھا ہے کوئی خاص وجہ کیاستماعی میں revenue کیوں نہیں آ پائے انل جی اس میں ویسے چونکنے کی کوئی بات نہیں ہے میں نے پہلے calls پہ بھی یہ guidance دیا ہوا ہے جو quarter for کے results کے اپران تھا کی کوٹر ون میں ہم فلیٹش گروت رہے گی اس کی خاص وجہ ہے کی سترین سٹیٹس میں چناو کے وجہ سے بہت زیادہ نیاند ترند تھا اور جہاں ہم پریزنٹ ہے وہاں دی گروت ہوئی ہے وہ سٹیٹس میں اور ہم فلیٹش رہے ہیں تو وہ election کے وجہ سے نیاند ترند کے وجہ سے disruptions ہوئے ہیں مارکٹ میں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی election تو ختم ہو چکے ہیں تو quarter two سے we should be it is business as usual and we will have better than industry growth perfect تو election سی وجہ سے تھوڑے سے revenue آپ کا فلیٹ رہے لیکن اس پورے سال کے لئے ایک انداز یادے آپ کی volume growth کس طرح کی رہ سکتی کیونکہ ابھی تک ہمیں جو دکھ رہا ہے ایک پرسن کے آس پاس کی volume growth آئی ہے جی تو پورے سال کی guidance انیل جی ہم change نہیں کریں جو mid teens کی volume growth ہے ہم confident ہے کہ وہ growth ہم achieve کریں گے اس کے پیشے بھی دو وجہ ہیں کہ جہاں south کے جو دو states ہیں وہاں بھی نئی excise policy expected ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں states میں policy aggressive رہے گی اور progressive رہے گی اس کے وجہ سے تھوڑا بہت improvement ہونے کی گنجائش ہے national players کے لیے پچھلی بار جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے شو میں کہا بھی تھا کہ آپ سنگریفیکنٹلی کم ہو چکے ہیں لگ بگ ختم ہونے آئے ہیں ابھی کیا situation ہے کہ آپ پورا debt ختم کر چکے ہیں کتنا باقی ہے اور اس سال اس financial year کے ان تک کیا situation رہے گی اندل جی اس quarter میں ہم نے 20 کروڑ کی prepayment کی ہے اور 30 جون میں net debt کی position 40 کروڑ ہے اور ہم confident ہے کہ اس financial year کے اندر ہی حالان کہ ہم نے guidance دیا ہے کہ مارچ 25 تک net debt zero ہو جائیں لیکن ہمیں آشا ہے اور confidence ہے کہ کافی پہلے ہم net debt zero ہو جائیں گے تو company debt free رہے گی یہ رائے آپ کے لئے آتی ہو ہے اب آئیے پورے سال بھر کے لئے اگر 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 کوئی guidance دے پائیں کہ سال آپ میرے جائیں کی ہم ایک تو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پرمین ایزیشن پروڈکس اور بڑے اور دوسری اور پہ کاسٹ اپٹیمیزیشن پہ بھی کوشش ہے تو دونوں اور پہ ہم لگے ہیں تو اب ایسپ پیشن جو ہے کوئی کونسے بھی company کے لیے کونسے بھی CEO کے لیے اور اس میں ہم لگے رہیں گے تو یہ آپ کے لئے پورا کا پورا سالور کا آؤٹلوک بھی آتا ہے کوئی نئے پروڈک لانچ ہے آپ کے اس وقت پائی پلائن میں سر نئے پروڈک لانچ ہے ابھی ایک دو مہینے میں پریمیم پروڈکٹس جو ہے وہ بازار میں آئیں گے تو آپ کہہ بھی رہتے ہیں ابھی شروعات میں کچھ پریمیم پروڈکٹس میں ریلائیزیشنز بہتر ہوئے تو کیا وہ مارکٹ سٹرونگ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے جو مارکٹ سٹرونگ ہوتا ہوا دیکھتا ہے لازٹ یر جو پروڈکٹ ہم نے فلیورڈ برینڈی فرسٹ ان انڈیا جو ہم نے انٹریوز کیا ہے وہ ابھی جو ریلیونٹ سٹیٹس میں ہیں وہ ابھی لگ بگ 10% مین برینڈ یعنی مینشن آس پلینڈی ابھی 10% مینشن آس کی سیل آگی ہے تو وہ بہت اچھا سنکیت ہے آگے کے بقال کے لئے آپ یہ کہہ رہے کہ جو نیا پروڈکٹ آپ نے لونچ کیا ہے پچھلے سال وہ پہلے سال میں 10% ٹوٹل وولیم کا حصہ وہ لے کر چل رہا ہے ٹوٹل وولیم جو ریلیونٹ سٹیٹس میں جہاں ہم نے لانچ کیا ہے وہ مادہ برینڈ کا ابھی 10% سیل ہو چکا ہے تو فرسٹ ڈیئر میں بھی میں مانتا ہوں کہ وہ بہت ہی اچھا سنکیت ہے بلکل آمی جی بہت بہت دھنیوال آپ کا ایک بار پھر سے آپ کو بڑھائی بہت ہی دمدار نتیجہ آپ کے رہیں اس دیمائی میں اور آگے کے لئے آؤٹلوک بھی آپ کی طرف سے سٹرونگ آتا ہوا تینکیو سو مجھ سر دنیوال ہمیں سمیہ دینے کے لئے اور نتیجہ پر فستار سے بات چیت کرنے کے لئے امید دانوکر صاحب سی ایم ڈی تلک نگر انڈیسیز کے بتاتے ہیں اپنے ریجلز پر دمدار پوفیمنس اور کمپنی کی اور کمپنی کے شیئر کی بھی 6% ہے آج مجبوط ان نمبرز کے بات آئیے